اسلام علیکو میں فروق آزام آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل یقین ہے آپ اب آپ خریہ سے ہوں گے ملک پاکستان کے اندر بڑتی مہنگائی اور بجلس کے بے تہاشہ ٹیکسوں اور کے الیکٹرک کی ہٹ درمی کے خلاف تحریکی لبیک پاکستان کی جانب سے اور علامہ حافظ سادسان رزوی کے حکم پر ملک پاکستان کے مختلف کونوں کے اندر بھرپور طور پر اتجاج ریکارڈ کروایا گیا کیا الیکٹرک کے خلاف بھی کراچی کے اندر بہت بڑا اتجاج کیا گیا جس کے اندر ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور اپنے حقوق کے لیے وہ باہر نکلے ہیں تو تاریخ لبیک پاکستان کے کال پر تمام لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے ملک کے مختلف کونوں کے اندر اپنے اتجاج ریکارڈ کرواے اور حکومت کو باور کرواے کہ اگر بجلی کے بے تہاشہ ٹیکسوں کو واپس نہ لیا گیا تو ہم بھرپور لاعمل کا اعلان بھی دیں گے اور یہ ٹیکسز بھی ہم نہیں دیں گے یہ ٹیکسز آپ اپنی آیاشیاں اور اپنے مراد بڑھانے کے لیے ہم پر یہ جو بجلی کے بم ٹیکسوں کے بم گرا رہے ہیں یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنی مہنگائیاں اور اوپر سے بجلی کے ٹیکسوں میں بے تہاشہ اضافہ پھر پیٹرولی معصمات کی قیمتوں میں آئی رود اضافہ تو جو غریب ہے وہ پسکا رہ چکا ہے غریب اب بچارہ خود خوشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز گرولہ ایشیا کی چیزوں کے اندر بھی بے تہاشہ اضافہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے لیکن یہ حیرانکی کی بات ہے کہ ہمارے نگران وزیراعظم کی جانب سے کہا جا رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہے بھی نہیں یہ تمام ویسے ہی شوشہ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ مہنگائیہ مہنگائی تو ہے بھی نہیں تو دیکھیں یہ ہمارے حکمران ہیں جن کو ہم وونٹ دیکھ کر ایک بہت بڑے منصف پر بٹھا دیتے ہیں پھر وہ ہمیں جب اقتدار کے اندر آتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتے ہیں اور اپنی آئیشیوں اور اپنی بدماشوں میں لگ جاتے ہیں اور قومت کو بھول جاتے ہیں اب بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے یہ جو چند ماہ ہیں جیسے تیسے کاری کی آپ گزاریں اب آپ کے پاس ایک سنیری موقع ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا گولڈن چانس ہے گولڈن چانس یہ اگر آپ نے میس کر دیا تو پھر آپ کے حالات کیا مت تک نہیں صدر نے جس طرح کی پوزیشن جا رہی ہے ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے دو آزار تیسے کہتے ہیں تحریکی لبیق پاکستان تیسے میں ہوں یا چوبیس کے اندر الیکشن ہوں تو تحریکی لبیق پاکستان کا ووٹ دے کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور ملک پاکستان کے اندر نظام مصفحہ عراج ہوگا انشاءاللہ تیسے ملک پاکستان کو ووٹ دیں اور جو اسلام ہے وہ تو گھروں تک مرات گھروں تک چیزیں پچھاتا ہے تو آپ ایک بار مدرسے کے مولوی کو چن کر دیکھیں کیسے ملک پاکستان کے اندر خوشحالی آتی ہے آپ نے لندن کے بھی لوگوں کو چن لیا فرانس کے لوگوں کو بھی چن لیا بہت سی گندیاں مچھلیاں آپ لوگوں نے چننی اور آپ دیکھ لیں حالات کس طرح کس حد تک مہن چکے ہیں لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس یہ گولڈن چانس ہے آپ ایک بار مولوی کو عزمہ کر دیکھیں حضور کے دین کو دیکھ کر عزمہ کر دیکھیں اب کیسے آپ خوشحال ہوتے ہیں ملک پاکستان کیسے کیسے خوشحال ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے رکاست دے کہ دو آزار تیس میں ایک لیکشن ہو یا چوبیس میں طریقے لبک پاکستان کو ووٹ دیں اور تاکہ نظام مصطفحہ پاکستان کے اندر راج ہو مزید نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ